نرسنگ کالیج کے اگزام شروع ہو گئے ہیں لیکن یہ اگزام کیبل فرس شیئر والوں کے ان لوگوں کے ہو رہے ہیں جنہوں نے ایڈمیشن دو ہزار بیس اکیس میں لیا تھا بتانا چاہوں گا آپ کو کہ نرسنگ کالیج کے فرجی وارڈے کو لے کر یہاں پر جانچ کی جا رہی تھی جس کے بعد اگزام دکت نہ کریں اس کے لئے ہائی کالیج نے سبھی بچوں کے اگزام کنٹ کرانے کے نردیش دیئے کیونکہ نرسنگ کالیج میں جو کھلے تھے اس کے فرجی وارڈے کو لے کر باندہ سامنے آیا تھا جس کی جانچ سی بی آئی کر رہی تھی سی بی آئی کی جانچ کے چلتے تمام کالیجز کے جو اگزام دکتے تین سال سے رکے ہوئے تھے بچوں کا نقصان تین سال سے ہو رہا تھا جس کو دھیان میں رکھتے ہوا ہائی کالیج نے فیلال سبھی بچوں کے اگزام کنٹ کرانے کی بات کر دیئے کچھ لوگ ہمارے ساتھے باجت کریں گے کونسی ہے ہم لوگ تھرڈیئر میں آپ فرس سمیسٹر کی اجام دے رہے ہیں فرس سمیسٹر کی اجام دے رہے ہیں کیا لگتا آپ کو کیسے کتنا نقصان آپ کو جھلنا پڑا ہے نقصان تو بہت سنگرز کر رہے ہیں ہم لوگ تین سال کے سنگرز جھلتے آئے ہیں اتنے امیدیں لگائے تھے کہ اب ہوگا اب ہوگا بہت سارے بچے بھی امیدیں توڑ چکے ہیں چھوڑ کے چلے بھی گئے گھر والے نے اتنے امیدیں لگائے تھے کہ یہ مطلب اب ہو جائے گے اب ہو جائیں گے مرد اب تین سال بعد ہو رہے تو خوشی کا کوئی ٹھیکانہ ہی نہیں امیدیں تو کئی بار آ کے گھر سے ریٹن ہو کے جا چکے گھر سے وہ کئی بار کئی کافی سمیسیاں سے جوستے آ رہے ہیں ایک سٹڈنٹ اور ہے ان سے بھی باچت کریں گے کہاں سے ہیں میں یہیں بھوپال سے ہوں لیکن اسکولر سپ کسی کارن بس نہیں مل پائی ہے جو کہ ابھی چار دن پہلے بتایا گیا ہے کہ آپ کو اسکولر سپ نہیں ملے گی آپ کو پورا پیسے جمع کرنا ہوگا تو ابھی کئی سے ادھار لے کے جمع کیا ہوا ہے ابھی پیسہ کالیج میں اور کالیج دوارہ لکھت بھی نہیں دیا جا رہا ہے بس یہ بھی ہے کہ ان کالیجز کی مانتہ رد ہوئی ہے کیونکہ جو فرجی وارے کے تحر ان کالیجز کو کھولا گیا تھا اور اسی کے چلتے جو جان شروع کی گئی تھی تو جس کالیج کی مانتہ ختم ہوئی ان کالیج میں جو پڑھنے والے سٹیڈنٹ تھے انہیں دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کیا گیا اور ایسے میں ٹرانسفر کی جان کر یہ ان سٹیڈنٹس کو دی بھی نہیں گئی اتتا ہی نہیں اس معاملے میں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو بچے سکولرشپ لے کر ایڈمیشن لے چکے تھے ان کو سکولرشپ بھی اس پورے فرجی وارے کی وجہ سے نہیں مل پائی ہے دیکھیں جس طریقے سے مدع پدیش میں ایڈوکیشن مافیا ایک طریقے سے ہمیشہ سے پرسلیت رہا ہے اور اسی کے چلتے جو یہ نرسنگ کالیج کا فرجی وارہ ہے سامنے آیا ہے کہیں نہ کہیں اس کا خامیہ ذا سٹیڈنٹس کو ہی بگتنا پڑا ہے کیونکہ جن لوگوں نے تین سال پہلے چانس سال پہلے ایڈمیشن لیا تو کالیج میں ان لوگوں کے ایکزام پچھلے تین سال سے نہیں ہو پا رہے تھے اور کہیں نہ کہیں انہیں ایک نقصان جھیلنا پڑا ہے حالانکہ اب ان کے ایکزام شروع تو ہو گئے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کے آگے کے ایکزام کس طریقے سے کنڈٹ کروائے جائیں گے جو نقصان پچھلے تین سال میں ان بچوں کو ہوا ہے وہ کیسے کور کیے جائیں گے ویڈیو جنرلسٹ آشو کے ساتھ گورف گپتہ نیوز شیٹ مدع پدیش چھتیسگر